اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ٹاک آف حریم صدقی جب آپ کوئی بھی کام اللہ تعالی کی خوشنودی کے نہیں کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا فیس بل اللہ کیا کیا کچھ بھی ایسا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس کی لیے بدلے کی نیت اور خواہش صرف اللہ سے رکھا کریں چاہے وہ رشداروں کے ساتھ صلح رحمی ہو چاہے اپنے والدائن کی خدمت ہو چاہے اپنے بھی بچوں پر صرف کیا وہ پیسہ ہو یا کوئی بھی کسی کے بھی کام آنے کی آپ کی کوشش ہو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا تو اس کو دل سے یقین بھی کریں اور اس کو اللہ تعالی کیونکہ آپ کی نیت کا حال جانتا ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے انم العمال بن نیات نیتوں کا اور عمال کا بالکل سیدھا ایک پراپر کنیکشن ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی کہ آپ اللہ کی نہیں کر رہے ہیں تو اس کی توقع اس کی واپسی اور اس کے بدلے کی امید بھی صرف صرف اللہ سے رکھا کریں یہ نہ کریں کہ آپ نے پہلے کوئی کام کر دیا فی سبیل اللہ کسی کے لیے کسی کے کام آگیا آپ کسی کی مشکل آپ نے آسان کر دی یا کچھ بھی کر دیا اللہ کے حکم سے اس کے بعد آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا وہ دیکھا میں نے ان کے ساتھ تو یہ کیا وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں جواب میں دیکھا میں نے ان کے ساتھ ان کے گھر ایسے کھانا بھیجا تو وہ تو کچھ جواب میں بھیجتے ہی نہیں انہوں نے میرا برطن خالی بھیج دیا یا آپ نے کسی کے کام آگیا مشکل میں کسی کے لیے آپ نے کچھ کر دیا ان کے بچے کی شادی کے لیے آپ نے کچھ کر دیا دیکھا ہم نے ان کی شادی پہ ایسا کیا تھا اور انہوں نے ہمارے بچے کی شادی پہ تو کچھ کیا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے آپ نے تو اپنی نیت میں سیدھا سیدھا کھوٹ یہ رکھا کہ آپ کو واپسی کی اور بدلے کی توقع انسانوں سے تھی اللہ سے تھی ہی نہیں تو پھر آپ نے ایسا تو نہیں کیا نا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کر دیا تو یا تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں صرف انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور انسانوں سے بدلے کر واسطہ رکھ رہے ہیں اور صاحب بتا دیجئے ان انسانوں کے میں جو آپ کے ساتھ آج کر رہا ہوں وہ نیکی نہیں ہے وہ انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے نا بزنس کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ تو یہاں تو آپ بتا دیں اور اگر نہیں اور آپ کی نیت خالص ستن صرف اللہ کو خوش کرنے کی غرض سے اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے تو پھر اپنی نیت کو بالکل چیک میں رکھیں پیور رکھیں خالص رکھیں اور یہ بات سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے آج کے دور میں خاص طور پر ہماری خواتین کو جو ہر چیز اس لیے کرتی میں تو اللہ کے لیے کرتی ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آپ نے کسی کا رشتہ کرا دیا آپ کہتی ہیں میں نے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے نہیں آپ اس لیے کراتی ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے دونوں طرف کے گھر والے آپ کے زیر بار رہیں آپ کے احسان مند رہیں آپ کو ایکسٹر ایمپورٹنس دی جائے اگر آپ نے کسی کی چھٹ ٹوٹ رہی ہے کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آگئی ہے آپ نے ان کی اس وقت ضرورت کے وقت مدد کر دی کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو استطاعت دیئے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے گھر میں دوبارہ پھر کچھ کریں ضرورت ہو یا نہ ہو آپ نے اگر کسی کو توفہ دیا تو آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ توفہ مجھے اسی طرح کا لوٹا ہے جائے یا اس سے برتا لوٹا ہے جائے دیکھا میں نے ان کو فلا برینڈ کا پرفیوم دیا تھا اور انہوں نے کیا دیا یہ لاؤن کا جوڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے یا تو آپ پکا کر لیں کہ آپ نے صرف انسانوں کی خوشنودی کے لیے جینا ہے انسانوں کے اوپر آپ انویسٹ کر رہی ہیں ایسا بزنسمن اور اگر آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے جینا ہے جو کہ صحیح راستہ ہے اور پھر آپ اللہ کی انہیں لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کریں تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کی قبرہ آسان ہو جائے کیونکہ یہ پرفیوم یہ کپڑے یہ پیسہ یہ سب آپ کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا آپ کے ساتھ جائے گا صرف آپ کے نیک عمال اور آپ کی خلق خدا کے ساتھ بے غرضی کے ساتھ خدمت اور آسانی ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں اللہ کے لیے یا بددو کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئیے اور کسی کے کام آسکتی ہو شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اور انسٹرگرام پہ ٹک ٹاک پہ مجھے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیے سلام علیکم ورحمت اللہ